جب سیدہ زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کا ولود ہوا ظہور ہوا تو نبی پاک مدینہ طیبہ میں نہیں تھے گئے ہوئے تھے سیدہ زینب پاک کی ولادت ہو گئی تو بی بی پاک نے پوچھا کہ اس کا نام کیا رکھیں مولا علی نے فرمایا کہ اے پاک سیدہ آپ کے بچوں کے باپ محمد مصطفیٰ ان کا نام وہی رکھیں گے نبی پاک سرکار واپس آئے اس پاک نورانی بی بی کو اٹھایا سینے سے لگایا عرض کی حضور ان کا نام اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا بھلا پہلے بھی میں نے کسی کا نام رکھا فاطمہ کے بچوں میں سے پہلے بھی میں نے کسی کا نام رکھا پہلے بھی ان کے نام خدا رکھتا ہے اب بھی اس بیٹی کا نام بھی خدا رکھے اب جبریل علیہ السلام نے آکے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا نام زینب رکھو یعنی اس کے باپ کی زینت ایسی بیٹی جو علی کی زینت بنے وہ سیدہ زینب کائنات میں تشریف لے آئیں اب مولا میرے محبوب نے اٹھایا سینے سے لگایا محبت کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات نے کہ وجہنا آپ روئے تھوں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ساری کہانی سنائی ہے کہ آپ کی یہ بیٹی کتنی دکھی ہو یہ عمر کے شروع کے حصے سے دکھ دیکھنا شروع کرے گی اور دکھوں میں ہی اس کا وصال ہوگا یہ آپ کی بیٹی بڑی دکھیا بیٹی تو نبی پاک سے پوچھا کہ ابباجان اس کے دکھ کیا ہے تو نبی پاک سرکار نے دکھ بتانے شروع کیے سیدہ کائنات بڑے روئی اور ایک سوال کیا ابباجان تب میں تو نہیں ہوں گی تو میری بیٹی کے دکھوں پر کوئی روئے گئے تو حضرت جبریل آئے کہا یا رسول اللہ بتائیے پاک بی بی کو کہ تیری بیٹی پر رونے والے بہت لوگ ہیں جو قیامت تک اس بی بی کے دکھ میں روتے رہے ہیں عرض کی ابباجان یہ بھی بتا دیں کہ جو میری اس بیٹی کے دکھ میں روئے گا اس کا عجر کیا ہے فرمایا جبریل جاؤ بتا دو کہ اس کا عجر وہی ہے جو حسن حسین کے رونے کا عجر ہے اور مولا حسین لجپال نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ہمارے رونے کا عجر کیا ہے حضرت امام محمد بن حنبل نے مولا حسین شہدی سے پاک نقل فرمائی کہ مولا حسین فرماتے ہیں کہ من قطرت فینا قطرتا او دمعت فینا دمعتا اینا ہو جس کی آنکھوں سے ہمارے غم میں ایک قطرہ نکلا جس کی آنکھیں رو پڑی اور ایک قطرہ نکلا رب اسے ایک قطرِ غمِ حسین میں جو قطرہ گرا ہے رب اس کو جنت عطا فرمائے گا تو بتا دیا کہ جو میری اس بے مثال بیٹی کے غم میں روئے گا رب اس کو جنتی بنا دے گا تو اس لئے حبابِ گرامی ہم ہم روتے نہیں ہیں دکھ ہے لیکن شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جب رسول پاکی اس بیٹی کے غم میں رونے والوں کی فارس بنائی تو میں کیسے سجدہ کروں اللہ کی بارگاہ میں شکر کا ادا نہیں ہو سکتا اس میں اللہ نے ہمارا نام بھی دکھ دیا یہ ایسی بڑی دولت ہے جس کا ہم اللہ کی بارگاہ میں دینا ہی نہیں دے سکتے اس لئے حبابِ گرامی رسولِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی سجدہ زینب ابھی چار سال کی ہوئی تو پتا چلا نانا جان جو انتہائی محبت کرتے تھے دنیا سے چلے گئے اور پھر چار سال اور چھے ماہ کی ہوئی تو مولا علی کی آواز آئی حسن حسین امِ قلسون زینب آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو تو یہ وہ سجدہ زینب ہیں ابھی یہ دکھ کم نہیں ہوا تھا تو چند سالوں بعد پتا چلا کہ بابا علی شہید ہو گئے ظالموں نے ظلم کی تلوار چلا دی ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی پتا چلا کہ بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر پڑے ہوئے اس پاک بی بی نے کتنے دکھ دیکھے ابھی وہ دکھ ختم نہیں ہوا تھا تو کربلا کی قیامت بپا ہو گئی اب اب اگرامی میں کیا کیا عرض کروں کہ کربلا میں اس پاک بی بی نے کیا دکھ دیکھے اور کربلا میں امام حسین کا دکھ تو ختم ہو گیا سیدہ زینب کا دکھ ختم نہیں ہوا وہ دکھ ختم نہیں ہوا رسول پاک سرکار کی بیٹیاں میرے رسول کی شہزادیاں رسول کے گھر کی بی بییاں میرے رسول کے گھر کی عورتیں ابھی پچاس سال میرے مصطفیٰ کو نہیں ہوئے کہ ان کی ویٹیوں کو رسلیاں باندھ کے قیدی کر لیا گیا اور بزاروں میں پھرائے گیا یہ بات دل کو اس قدر دستی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ دکھ جن کے دل میں یہ دکھ ہے کتنا بڑا دکھ ہے اگر کوئی رسول پاک کا سگا ہو اگر کسی کو رسول پاک سے سٹی محبت ہو اگر کوئی سچ میں رسول پاک کا کلمہ پڑتا ہو اس سے جا کے پوچھو کہ جب اس کے سامنے سے یہ کہانی گزرے کہ تیرے رسول کی بیٹی رسول کی بیٹی اور ہاتھوں میں رسیاں اور وہ بزار آپ کو پتا ہے کہ جب مولا علی حیات تھے تو سیدہ زینب کہتی کہ بابا جان میں نے نانا جان کی قبر پہ جانا ہے تو مولا علی کس طرح لے کے جاتے تھے فرماتے حسن تم آگے آگے ہو حسین تم پیچھے پیچھے اور نانا جان کی قبر میں وہاں جو دیے جل رہے ان کو گل کر دو میری بیٹی کا پردے کا مسئلہ ہے اس پاک بی بی کے ساتھ جو سلوک ہوا جس انداز میں انہوں نے یہ دکھ دیکھا ہم کس قدر یہ تکلیف دے ہیں صرف اس شخص کو اس کا دکھ نہیں ہے جس کا کلمہ اوپر اوپر سے ہے جس کا کلمہ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترا جس کا کلمہ اس کے سینے میں نہیں اترا جس کا کلمہ اس کے دل میں نہیں اترا وہ کہتا دکھائی دے گا کہ یہ غم کی بات چودہ سو سال قرآن ہے اب آب اگرامی عزتوں کو اگر کوئی ہاتھ ڈالے نا اور پھر وہ عزت بھی رسول کی ہو وہ بات نئی قرآنی کا مسئلہ نہیں ہوتا وہ تو روگ ہوتا ہے روگ جو دل کو لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میرے نبی کی بیٹیوں کی چادر ان کی عزت ہے کس قدر بے مثال بہن ہے کہ جس نے اپنے بیٹوں کو خود اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھا جس نے علی اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے جس کے سینے میں شگاف ہوتا دیکھا مگر پاک بی بی میں تیرے حسرے کو سلام پیش کرتا ہوں کہ خیمے کی تناپے پکڑ کے کھڑی رہی اور عرض کرتی رہی مولا جیسے تو راضی تیرے رسول کی بیٹی بھی راضی ایسی بے مثال بہن کسی کی کائنات میں نہیں ہے کہ جو دیکھیں کہ میرے بھائی کے سارے رشتے دار بیٹے بھائی سب شہید ہو گئے دوست بھی شہید ہو گئے مولا حسین علیہ السلام جب سوار ہونے لگے تو اردگل دیکھا تو بھانپ گئی گئی کہ جب بھی کوئی جاتا تھا تو خسین خود سوار کرتے تھے اب میرے بھائی کو سوار کرنے والا کوئی نہیں آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ بھائی کیا ہوا کوئی نہیں تیری بہن تجھے شہادت کے سفر پہ خود روانہ کرے گی ایسی بہن کائنات میں کسی کی نہیں اور رہ گئی بیٹ بات غازی کے بھائی ہونے کی ایسا بے مثال ویر کائنات میں نہ کبھی پہلے کسی کا آیا اور کائنات میں نہ کبھی بات میں کسی کا ویر آئے گا جیسے میرے لجبال غازی عباس ہے کہ جنہوں نے نہر پہ جا کے پانی بھر لیا اپنے ہاتھوں میں مگر جب حسین کی بیٹی کی پیاس یاد آئی تو پانی پھینک دیا اور کہا کہ عباس حسین کے بچے پیاسے ہوں اور تو پانی پیئے ایسا وفادار ویر بھی کائنات میں کسی کا نہیں کبھی تو اس لیے عبابِ گرامی اور ایسا لجبال ہے کہ کہتے ہیں کہ آقا حسین مجھے خیمے میں نہ لے کے جائیں میں پانی لینے آیا تھا بی بی پاک سکینہ کے لیے لیکن بعض اولیاء فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ماں نے کہا تھا ان کی ماں نے کہا تھا کہ عباس دیکھنا حسین تیرا آقا ہے غلام بن کے رہنا انہوں نے دل میں سوچا کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا ہیں یہ مجھے اٹھا کے لے کے جائیں میری ماں نے اگر قیامت والے دن پوچھ لیا کہ تُو زندہ تھا اور تیرے آقا نے تجھے اٹھایا ہوا تھا تو میں کیا جواہب دوں گا تو بہانہ یہی تھا کہ آقا میں سیدہ سکینہ کا سامنا نہیں کر سکتا ایسا بے مصر بھائی کائنات میں کسی کا نہیں ہے جیسا میرے لاجپال حسین کا بھائی موسیقا 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 موسیقا